The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگوں ہیں حماد غزنمی صاحب غزنمی صاحب well known journalist اور intellectual ہیں daily junk میں regular column لکھتے ہیں اس کے علاوہ the truth نامی magazine میں editorial لکھتے ہیں ان کے والد ابو بکر غزنوی وائس چانسلر تھے اسلامی کی نیورسٹی کے and he died in a traffic accident in london اور ان کے دادا مولانا داؤد غزنوی وہ بھی ایک معروف شخصیت تھے ایک وقت میں کانگریس کے پنجاب میں پریزیڈنٹ رہے اور ان کی وفات 1963 میں ہوئی حماد صاحب welcome to the show thank you thank you very much اچھا حماد صاحب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں چار سال کے بعد پاکستان تو کیا توقعات ہیں آپ کی ان کے اس واپسی سے تو لگتا ایسے ہے کہ ان کے لیے کافی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایک وقت تھا کہ جب ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سفر کو سفر بڑا طویل ہے ان کا اور یہ ان کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 99 میں جب ان کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا اور مارشلہ لگا ملک میں تو اس کے ایک سال بعد بھی وہ جلاوطنی اختیار کر لی تھی انہوں نے اور وہ پھر اس کے بعد دوہزار ساتھ میں واپس آئے ان کو ایک پورٹ سے واپس وجبہ دیا گیا پھر دوہزار آٹھ میں دوبارہ آئے جب بینظیر صاحبہ کی ایک انڈرسٹائننگ ہو گئی اور وہ آ گئی تو پھر ان کو بھی روکنے کا کوئی جواز نہ رہا تو نواز شریف صاحب بھی آ گئے اس کے بعد انہوں نے الیکشن نہ لڑنے دیا گیا پھر دوہزار تیرہ میں انہوں نے الیکشن لڑا بائی دوہ یہ پکچیس سال میں پچھلے ایک الیکشن ہے جو ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی تو ان کی حکومت بنی اور اس کا اختظام جیسے ہوا وہ تو ہمارے حافظ میں بھی تازہ ہے اور اس طرح پھر ان کی حکومت ختم ہوئی پھر عدالتوں کے فیصلے آئے وہ جیل چلے گئے بلکہ ملک سے باہر گئے اور پھر واپس آئے جیل گئے اور پھر اس کے سال بعد وہ دوبارہ پھر لندن چلے گئے تو یعنی ان کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے اور یہ ہمارے ملک کے جو مخصوص حالات ہیں ان میں یہ ہم سب کے لیے قابل فہم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ نے جو کہا کہ ان کی اب آمد ہو رہی ہے چار سال بعد تو یہ ٹھیک ہم بڑا میں تو اس سے افسوسناک بھی سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو دیگر پکچر کو دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کیا ہوتا ہے کہ مقبول لیڈر جو ہیں وہ کبھی جیل جاتے ہیں کبھی جلاوطنی احتیار کرنا پڑتی ہے اس طرح اس وقت بھی آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں یعنی ایک آدمی باہر ہوتا ہے اور ایک اندر ہوتا ہے یہ ترتیب تو بہت عرصے سے چل رہی ہے یعنی ہم میں جیسے مثال بھی دیتا ہوں کہ جب مجیب الرحمان صاحب جیل میں تھے تو بھٹو صاحب آزاد تھے اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تو عمران خان صاحب کو وزیراعظم ہاؤس پہنچا دیا گیا اور اب یہ بالکل اس کے ریورس صورت حالم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے اور نواز شریف صاحب آزاد ہیں بلکہ صرف آزاد نہیں ہیں ان کے آنے کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی ہے اور اب تو یوں لگ رہا ہے جیسے ریاستی سطح پر کی جا رہی ہے تو یہ ایک اجمالی سا ایک ہم نے کیا اب اس کے اندر بہت سی ڈیٹیلز ہیں نواز شریف صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور آج کا جو جلسہ ان کا ہو رہا ہے اس میں وہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کا کوئی حل قوم کے سامنے رکھے یہ تو یہ بات سننے میں اچھی لگ رہی ہے لیکن جو حل انہوں میں پہلے کچھ دن تجویز کیا تھا ان کا حل یہ تھا کہ جو مٹی پاؤ کا رویہ ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج تک یہاں پہنچا ہے اسیمبلیاں ٹوٹتی ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے مارشل لاؤز لگتے ہیں اور عدارتیں کہتی ہیں کہ یہ بالکل مستحصن فیصلہ ہے اور نہ صرف اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں بلکہ اور بھی وہ حقوق جو مانگے بھی نہیں جاتے وہ طاقتیں بھی مارشل لاؤ ڈکٹیٹرز کو دے دیتی ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ آگے چلتے ہیں مٹی پاؤ آگے چلتے ہیں یہی رویہ ہے نا جی عدالتوں کا بھی اور پارلیمنٹ بھی اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے تو اب میاں صاحب نے کہا کہ اب یہ رویہ میں اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ ملک جمع جمع چل رہا تھا اور اس کے خلاف ایک سازش کی گئی جو اب تہشتہ زبان بھی ہو چکی ہے یعنی اس کے کردار خود بھی بول رہے ہیں یعنی بائیوہ صاحب نے خود بھی کچھ اقرار کیے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں شاکر صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں اور جو بھی سارا وہ سلسلہ ہے کہ ایک منصوبے کے پہت ریاست میں نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں ایک کیمپین چلائی سالہ سال پر پھیلی ہوئی اور جس میں تمام ٹی وی چینلز کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ شام ساتھ سے لیٹر رات دس وجہ تک کم از کم مسلسل ایک ٹرپیگنڈا کریں گے اور چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کی گردان کریں گے اور اس طرح ایک ذہن سازی کی گئی اور ایک سلسلہ چلایا گیا تو اب یہ صورتحال اب نیہ صاحب نے کہا کہ بھی آپ فیض حمید باجوا صاحب ساکر بن سار یہ جو کردار تھے جو سب اس میں شامل تھے اس سازش کا حصہ تھے ان کو کٹہرے میں لائیے تاکہ ایک دفعہ یہ سلسلہ رکے بھی تو کہیں لیکن آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد کیا ہوا یعنی پاکستان کے جنہیں ہم کہتے ہیں معروضی حالات وہ آڑے آ جاتے ہیں اور طاقت کا جو سرچشمہ ہے اس کو ناراض کرنے کا کوئی رسٹ نہیں لیتا تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فوراں شہباز شریف صاحب کو اگلے دن ہی یعنی لینڈن سے وہ آئے تھے پاکستان اگلے دن ہی واپس جانا پڑا اور اپنے بھائی جان کو مرانا پڑا کہ یہ رستہ اختیار مت کیجئے ایک کھیل جو ہے وہ اس وقت رچا ہوا ہے اور ہمارے اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ عمران خان صاحب کی تو لڑائی ہو گئی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ تو اس وقت اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو کالیکشن کون جیت سکتا ہے اس کا کیا جواب ہے تو انہوں نے یہ بات وہاں جا کر گوش گزار کی ان کے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا اب آج آ کر وہ اپنی تقریر میں کیا اس کا ذکر کرتے ہیں یا وہ مٹی پاؤ والا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مجبوریاں تو جو ہے جن کو آپ نے کہا معروضی حالات یا ابجیکٹیو کنڈیشنز وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ لیکن کیا انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے اپنی کپیسٹی کچھ انہانس کی ہے مثلا ان کے خلاف ایک جو فرد جرم لگتی ہے جو انڈائٹمنٹ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کیا وہ اب کچھ کر پائیں گے یہ تو باجوا صاحب کے بارے میں بھی اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کی قانونی جو ہے وہ تو اب ہمیں جو ہے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے چاہے وہ ایک سٹیٹیجک نیسیسٹی ہو یا جنون ایک رپروشنہ ہو تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ میاں صاحب تو ہیں اس پالیسی پر عمل کر پائیں گے یا ان کو کرنے دیا جائے گا اچھا جی یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا روزے اول سے یعنی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونا چاہیے اس کا وہ کئی بار عملی مظاہرہ بھی کر چکے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھا چکے ہیں یعنی ہی ٹک منی اپ ٹیکٹیکل سٹیپ اور جس میں آپ کو میں ابھی گلواتا بھی ہوں جس میں ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں تھی بلکہ ان کو چار شیٹ کیا گیا کہ آپ تو ہندوستان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں آپ تو موڈی کے یار ہیں یہاں پر یہ نعرے لگتے تھے آپ کو تو یاد ہوگا تو نواز شریف وہ کہتے ہیں جو ان کا پسمنظر ایسا ہے کہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اس لیے وہ ٹیکٹیکلی جانتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات کے کیا سمرات کیا فائدے ہیں جو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں تو جیسے کہ خیر وہ اب ان کی سوچ تو نہیں ہے اب تو وہ ساری دنیا نے وہ کر کے دکھا دیا کہ دنیا کی ایکانومی جو ہے وہ خطوں کی صورت میں آپریٹ کر رہی ہے ریجنز اور ریجنز کی ارگنیزیشنز اور ان کی انٹرنل ٹریڈ اس طرح ساری دنیا آپریٹ کر رہی ہے تو نواز شریف بھی بہت عرصے سے یہ خواہش رکھتے ہیں اور اب میرا خیال ہے کہ یہ سوچ جو ہے ان کی اب یہ فقط ان کی سوچ نہیں رہی اب ہواری اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا وہ بھی قائل ہو چکے ہیں بلکہ پاکستان میں جو بھی سنجیدہ ہلکے ہیں جو سرکلز ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں پاکستان ایک زمانے تک تو آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی ریجنل وار کے تہت ہماری اکانومی چلتی رہی پہلے کولڈ وار کے تہت ہماری اکانومی چلتی تھی کبھی بڑا بیر ہوتا تھا کبھی ہم کسی وار کا حصہ بنتے تھے تو اس طرح ہم سمجھتے تھے کہ ہماری اکانومی چل رہی ہے لیکن وہ ساؤنڈ پوٹنگز نہیں تھی اور پھر دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ بدل گئے تو اب تو یہ مزید آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ آپ ایک انوکھا ملک نہ بنیے جس کے اپنے تمام ہم سایہ ممالک سے برے تعلقات ہوں جن تمام ممالک سے وہ ٹریڈ کرنے میں اسے دشواری پیش آ رہی ہو بالخصوص ہندوستان سے جو کہ کتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی اکانومی ہے اور اتنی گروئنگ اکانومی ہے وہ تو اب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے درست فرمایا کہ باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے تعلقات اس حد تک کم از کم بہتر ہو جائیں کہ ہماری ٹریڈ تو کچھ آغاز ہو جائے اور ہم یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہم بار بار کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم چاہے زندہ رکھیں لیکن اسے پس منظر میں رکھ کر یعنی اس کے حل کے بغیر ہندوستان سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو ہارڈ لائن ہے اس کو چھوڑ کر اس پہلے ہم اپنے لوگوں کو زندہ رکھنے کی کوئی سبیل نکالیں کوئی سلسلہ کریں اور یہاں کی ایکانومی جو ہے جو آپ کی انفلیشن اس وقت ایشیا میں سب سے زیادہ ہے آپ کے خطے میں بھی سب سے زیادہ ہے تو کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اب تمام جو thinking circles ہیں اور decision makers ہیں وہ convinced ہیں تو نواز شریفی سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ سوال ہے تو اس کا ماضی دیکھ لیجئے کہ in the past what what steps he tried to take and failed because of establishments lack of support یعنی آپ یہ دیکھئے کہ میں بڑے بڑی باتیں کرتا ہوں مثلاً دوستی بس جو ہے نا واج پائی صاحب جس میں تشریف لائے تھے اور وہ بنار پاکستان گئے تھے اور پاکستان کی خوشحانی کے لیے جہاں پر انہوں نے پراتھنا کی تھی وہ ساری بات جو تھی وہ ایک بہت بڑا step ہے یعنی ان کے ملک میں کس طرح کا reaction آپ کو بتا ہے hardliner وہاں پر بھی شدید reaction انہوں نے دیا تھا اور اس جس دن وہ آ رہے تھے نا اس سے اسی دن شاید ایک دل پہلے کشمیر میں آپ کشہ دیا دو بہت سے لوگ قتل بھی کیے گئے تھے ہندو تو یعنی یہ فضا بنائی گئی کہ کیا آپ یہ murderers کے ساتھ آپ بات کریں پاکستان نے جب واج بھائی صاحب تشریف لائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی تو باہر جماعت اسلامی مظاہرہ کر رہی تھی اور ایک عجیب سے حالات تھے لیکن ان دونوں leaders نے میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے جو سیاسی وفادات ہوتے ہیں ان سے بلند ہو کر اس خطے کی اس region کا جو future ہے اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے یہ سوچا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو وہ عذاب دے کر نہیں جانا چاہیے جو کہ ہماری نسلوں نے بھکتا ہے it was a great effort اب اس کے بعد تین مہینے بعد کارگل ہو جاتا ہے وہ اب ایک خود کہانی ہے اس کو ہم کیا کہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ establishment جو تھی وہ بالکل اس بات کے اس وقت حق میں نہیں تھی ہم وہاں پر نہیں آئیں گے رویز مشرف صاحب کی باتیں ہم سنتے تھے نا کہ ہم salute نہیں کریں گے انڈین پرائی منسٹر کو اور یہ اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے یعنی اس کے خلاف establishment اور ہمارے جو hard liners جو انہی کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھی چلتے ہیں ان کے کہے پر تو ان کی وجہ سے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی اور جب یہ چھوٹی موٹی کوشش کا عبیاب نہیں ہوئی تو کارگل چھیڑ دیا گیا جس سے ہمیں یہ تانہ ملا کہ آپ تو ادھر دوستی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہماری پیٹھ پر آپ خنجڑ گھوکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس پہ کیا بات کریں وہ ایک شروندگی کی بات ہے ہماری پھر آپ دوسری بات دیکھئے جو موڈی صاحب پچیس دسمبر کو دوہزار پندرہ تھا میرا خیال ہے تشریف لے آئے نواز شریف صاحب کے گھر وہ افغانستان آئے ہوئے تو تو جاتے ہوئے آن شیڈیو انہوں نے ایک وزٹ کیا جس میں انہوں نے نواز شریف کو سالگرہ کی مبارک بات دی ان کی پوتی کی شادی میں شرکت تھی اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے وہ یہاں سے چلے گئے اب اس بات کو ہم چاہے موڈی کا یار اور یہ کہتے رہے اس سمانے میں لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور بڑی سٹیٹسمن لائک اپروش تھی موڈی صاحب کی بھی کہ انہوں نے اپنے ملک میں وہ کس قدر ہارڈ ڈائنر ان کی جبات ہے وہ کیا اس کا رنگ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے خطے کے لیے ہمارے ریجن کے لیے یہ اہم بات ہے اور مجھے یہ بولڈ سٹیپ لینا چاہیے وہ آئے بہت اچھی بات تھی وہ یعنی ایک پہلا قدم انہوں نے لیا تو اس پہ ہم نے we should have we should have cashed in on that instead of that ہم نے اس کو اپنی انٹرنل سیاست کی نظر کر دیا اور کیونکہ نواز شریف جو تھے وہ حدق تھے اس وقت ہماری اسٹیبشمنٹ کا تو انہوں نے سارے دورے کو بھی اور وہ کیوں آئے اور کس نے سونا دے دیا اور وہ یوں قجیب و غریب گفتو جیسے ہوتی ہے ستہی طرح کی تو وہ ہم نے کر کے اس وقت کو بھی ضائع کیا کہہ رہا ہوں آپ کا جو سوال تھا کہ یہ نواز شریف کے آنے سے کیا ہندوستان سے تعلقات میں بہتری کی امید رکھی جائے سکتی ہے جی ہاں رکھی جائے سکتی ہے میرا یہ جواب ہے بالخصوص اس کے کامیاب ہونے کے امکانات اس وقت زیادہ ہیں اس لیے کہ اسٹیبشمنٹ بھی اس معاملے کو سمجھ چکی ہے اور اب ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں ہندوستان بالخصوص اور باقیوں والے سے بھی تعلقات بیٹر کرنے چاہیے جو خیال میں وجود ہیں بالخصوص ہندوستان حماس صاحب جب باجپائی آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبشمنٹ نے جماعت اسلامی کو یوز کیا کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ لیاقت بلوچ کے تھروپ ایسے دیے گئے ان کو احتجاج کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور ایون جو فرینڈلی امبیسیڈرز تھے ان کی گاڑیوں تک کو اٹیک کیا گیا ترکش امبیسیڈر کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا پھر وہ جب اسلام آباد آئے کوئی احتجاج نہیں ہوا انٹرسٹنگلی اس لیے کہ اس وقت وہ اسٹیبشمنٹ کی مرضی سے آئے تھے تو دوسرا سر یہ ہے کہ میاں صاحب اگر واقعی اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایک تو انہوں نے پچھلے دور میں اپنا کوئی وزیر خارجہ نہیں رکھا اور جب وزیر خارجہ رکھا بھی وہ خاجہ آصف کو جن لیا اور خاجہ آصف کے بیانات اسی طرح کے ہوتے تھے جیسے ان کے پریڈیسیسر کے ہوتے تھے یا ان کے سکسیسر کے تھے شاہ محمود پریشی کے تو ان کے فورن منسٹر کی لینگوج میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی کوئی خواہش نظر نہیں آئی کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ریلیشنز اچھے ہوں یہ یہ کیا تضاد ہے میاں صاحب خود اپنے ساتھیوں کو بھی قائل نہیں کر سکے کہ بھئی انہیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی ضرورت ہے یہ ہماری معاشی ضرورت ہے یہ ہماری ریجنل ضرورت ہے پھر دیکھیں اس کے بھی اب یہ جو کڑیاں ہیں وہی ملیں گی کہ ہماری اوورال پالیسی کیسے بنتی ہے فورن پالیسی اور بالخصوص ہندوستان کے ساتھ کیسے بنتی ہے اور انہیں کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہیوی انپوٹ کے بغیر ہماری انڈیا پالیسی فورن پالیسی نہیں بنتی ہے تو اس میں جو چہرہ بدلتے ہیں آپ فورن منسٹر کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ جب تک ہمارا گیریزن میں خیالات نہیں بدلیں گے جیسا کہ ہم اب امید رکھ رہے ہیں کہ بدل گئے ہیں تو جب تک وہاں نہیں بدلیں گے تب تک فورن منسٹر کی زبان بھی نہیں بدلے گی یہ جو فورن منسٹر نہ رکھنے والی بات ہے نا وہ بھی ایک طرح کا اشارہ تھا کہ اگر آپ نے یہ پالیسی کنٹرول کرنی ہے تو بھائیوں پھر رہنے دیتے ہیں ہم نہیں رکھتے پھر فورن منسٹر اگر گورنمنٹ کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی پالیسی آپ نے سننی نہیں ہے ماننی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی اشارے سے پہنچنی چاہیے لوگوں تک کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اس لیے وہ فورن منسٹر نہیں رکھا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگتا جیسے ایک موضوع آدمی نہیں تھے ان کا کچھ تجربہ نہیں ہے فورن ڈپلومسی کا لیکن بہرحال اس سے بھی یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ فورن پالیسی بنا ہی نہیں رہے ہیں تو اس کا الزام آپ کو اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے اور یہ اشارہ بھرپور طریقے سے دیا گیا تھا اس وقت میں تو اب آپ ہم جو گفتو کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور یہ آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تو میرا خیال ہے نواز شریف ایک بھرپور انیشیٹیو لیں گے میرا خیال ہے الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی تو ہمیں کچھ معاشر انتظار کرنا پڑے لیکن اس کے بعد ہم جب نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان گفتو کا کچھ آغاز ہو جائے گا اور جو اس وقت صورتحال ہے بہت ہی کشیدہ اس میں کبھی واقع ہوگی جی اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کے پرائیم منسٹر بننے کے کتنے چانسز ہیں مجھے میرا خیال ہے اس بات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بننے کے چانسز کتنے ہیں یہ بھی دیکھیں گے لیکن کس کے بننے کے چانسز ہیں یہ دیکھئے یعنی ہمارے ملک کی آپ صورتحال دیکھئے نا کہ پنجاب جو ہے وہ فیصلہ کون کردار ادا کرتا ہے دیسائیسیف فیکٹر ہوتا ہے آپ کی سیٹس بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور الیکشن جو ہے یہاں پر پارٹیز دو پارٹیز ہیں ایک مسلم لگ نون اور ایک پی ٹی آئی ہے اس کے علاوہ تو آپ کی پابنا پیپلز پارٹی تو یہاں پر ابھی بضبوط نہیں ہے جیسے کہ وہ سندھ میں ہے تو کسی اور پارٹی کو مجورٹی تو ایسے حاصل نہیں ہو سکتی یعنی چاہے وہ استحقام پارٹی ہے آپ کی وہ تو پاکٹس میں آپریٹ کرے گی کچھ اگر لیکٹیبز ان کو مل جاتے ہیں کوئی دو چار پانچ دس سیٹیں اگر وہ جیت جاتے ہیں کسی طرح انڈیپینڈنٹس کی آخر کتنی سیٹس جیت سکتے ہیں تو پیکٹیکلی اگر دیکھیں آپ تو الیکشن کن کے درمیان ہونے جا رہا ہے ایک ٹوٹی پھوٹی پیٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت کیونکہ اس کے پیچھے بھی ابھی ایک کہانی ہے کہ پیٹی آئی اس حال میں کس طرح پہنچی ہے لیکن بہرحال امکان زیادہ یہی نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن جیتے گی جس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی سنگل لاجس پارٹی تو بنتی نظر آ رہی ہے تو اس صورتحال میں نواز شریف اب مجھے نہیں معلوم کہ نواز آپ یہ باتیں تو سنتے ہیں نا کہ نواز شریف کو نہیں بننے دیا جائے گا ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں وہ ان کے بارے میں کچھ ڈاؤس رکھتی ہے اور وہ جس طرح شہباز شریف جو ہیں وہ بخوشی جونئر پارٹنر کا کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں جیسے کہ انہوں نے سودہ مہینے کے درمیان جو ان کی حکومت تھی ثابت کیا کہ وہ جونئر پارٹنر کے طور پر بخوشی اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں جبکہ نواز شریف کا جو پاسٹ ہے اس سے ایسا نہیں لگتا وہ جب حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ my say should be the final word وہ اس میں accommodating نہیں ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ لڑ پڑتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے آکے ایسا نہیں ہے وہ اپنے منسٹرز بھی ہٹا دیتے ہیں وہ اور بھی کئی باتیں ایسی کرتے ہیں اور کئی appointments بھی ایسی کر لیتے ہیں جس میں کہ یہ جھلک نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات ہموار یعنی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہو جاتا ہے تو نواز شریف یہ اس argument کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موقع نہ دے لیکن کچھ حالات پچھلے جو کچھ دن ہے نا یعنی پانچ سات آٹھ دن خاص طور پر جو نواز شریف run up تھا جو نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے جو وقت گھرا ہے اس میں نظر یوں آتا ہے کہ سٹیک جو ہے وہ انہیں own کر رہی ہے اور خاص طرح کا احترام دے رہی ہے یعنی ان کو لینڈن میں پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ روست کر رہے ہیں آگے بھی سفیر جو ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ جن لوگوں سے آلہ سطح کے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ گلف کے ریجن میں یا سعودی عرب میں پہلے انہوں نے کی تھی اس سے یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ ان کو نارڈ ہے اور انٹرنیشنل جو players خاص طور پر ہمارے ملک میں active ہوتے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں اب اس وقت کہ اب مزید کسی چالاکی کے بجائے نواز شریف صاحب کو prime minister بننے کا موقع ملنا چاہیے یہ مجھے نظر آ رہا ہے اچھا حماد صاحب سرویز جو ہو رہے ہیں public opinion سرویز وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ indicate کر رہے ہیں کہ عمران خان کی popularity پی ٹی آئی کی popularity کافی بڑی ہے in the last one year or two years یعنی government سے نکلنے کے بعد ان کی popularity بڑی ہے جب وہ government میں تھے تو ان کی popularity بہت کم تھی ایک تو اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا یہ کیسے اس کو overcome کیا جائے گا اور دوسرا عمران خان کی leadership qualities کو اب کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب بارہ by election twelve by election ان کی party ہاری اور قطار میں ہاری ہے one after another اور اس کے بعد وہ unpopular تھے یعنی وہی جو مہنگائی ہوتی ہے اور واقعی جو fronts پہ اور دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں اس میں شامل تھیں لیکن بالخصوص مہنگائی ہے اچھا اس صورتحال میں ان کی حقومت چلی گئی اور اس کے بعد وہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ان کی popularity اور انہیں regain کرنے شروع کی جو collection results جو بعد میں سے by elections بھی ہوئے اس میں بھی نظر آئی اور بھی بہت سے factors ہے لیکن بہرحال ان کی popularity بڑھنے لگ گئی اچھا اس ساری چیز میں اب کردار دو چیزیں ادا کر رہی تھی ایک تو ملک میں unprecedented مہنگائی ہو گئی inflation ہو گئی جس سے قیمتیں جو تھی وہ unprecedented level پہ skyrocket کر گئی ان عام آدمی کی زندگی جو تھی وہ مشکل بنا دی گئی اب یہ مسلم لیگ نون اگلی حکومت کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ دیکھئے یہ معاہدیں ہیں جو مہنگ خان صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے تو قیمتیں نہ بڑھائیں تو کیا ہم پیری ایسٹیٹ بن جائیں ہم بھی ایران بن جائیں عراق بن جائیں کیا کس طرح کا ہم کردار دا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ international community کا part رہنا چاہتے ہیں اور اپنی economy کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تنظیموں کا حصہ بننا پڑے گا اور آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کی ہے اس کو order کریں تو لہٰذا ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ جیزے خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرن کی جیمتیں کم کر دیں آئی ایم مواجدے کے خلاف وہ کام نہیں ہو سکتا ہے ذمہ داری سے ریاست چلنی چاہیے اس ویسے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن عوام کو یہ باتیں سمجھ نہیں آگی اچھا دوسرا جو ان کی پاپوڈیلیٹی کا فیکٹر تھا وہ تھا ان کا انٹی اسٹیبیشمنٹ سٹارز تو جب ایک غربت میں پسے ہوئے لوگوں کو تو طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی برے لگ رہے ہیں اور انٹی اسٹیبیشمنٹ ہونے سے ایک لیڈر پہ چمکسی آ جاتی ہے اور ہمیشہ ہماری تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انٹی اسٹیبیشمنٹ لیڈر جو طاقتوروں کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہا ہے یہ سمجھا جاتا ہے تو وہ اسے کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے محبت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آ جاتے ہیں تو خان صاحب کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہو گئی کہ انہوں نے نا صرف انٹی اسٹیبیشمنٹ ہونے کا مدارہ کیا بلکہ وہ اس میں اس حد تک چلے گئے کہ تقریباً گالم گلوش تک محبت آ گئی اور غدار ہیں یہ لوگ مطلب وہ غدار کسے کہہ رہے تھے آپ کے آرمی چیف کو غدار کہہ رہے تھے وہ یعنی فوج کی طرف انہوں نے تو یہ تو انپریسیڈنٹیڈ چیز تھی تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں عوام جو ہے وہ طاقتوروں کو جی آدمی سوال کر رہا ہے اس طرح ایک ذرا اس میں چمک سی آ جاتی ہے لیڈر میں ویسے یہ بھی اسٹیبیشمنٹ کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ان کی مخالفت پر عوام میں مقبول کیوں ہو جاتے ہیں یہ لیڈر یہ ایک علیدہ موضوع ہے والا لیکن یہ وجہاتی آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان کی پابولیریٹی بڑی اور یہ جو سرویز ہیں یہ چلیے اگر ہمیں درست نہ بھی اس طرح مانے لیکن یہ ٹرینڈز کی اکاسی تو کر رہے ہیں یہ تو باہر آلتے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یہ کہنے کی کہ عمران خان غیر مقبول آتی ایسا نہیں اچھا اب عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ بطور لیڈر ان کا کیا کردار ہے میرا خیال ہے جس لیڈر کی پالٹیکس ایسی ہو جس کے نتیجے میں وہ جیل میں چلا جائے میں تو اس کے بارے میں سوال ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہ غلط فیصلے ہوں گے آپ کسی آئیسولیشن میں تو سیاست نہیں کر رہے تھے آپ تو اس ملک کے حالات کے اندر سیاست کر رہے تھے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے بلکہ سب سے اہم کردار ہے تو اگر آپ اسے question کرتے بھی ہیں تو آپ ایک خاص دائرے کے اندر رہ کر یہ سیاست کرتے ہیں آپ ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے بھی ہو جاتے ہیں صرف خاصات میں ایک مسئلہ رہا ان کا ساری پالٹیکس نے ان کی کہ وہ قدم آگے لینا تو جانتے ہیں انہوں نے اس ماملے کو اپنی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کو بجائے اس کے کہ وہ ایک خیٹ کے طور پر استعمال کر کے کہیں سے واپس آ کر نگوشیٹ کرتے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں ان کو تاراج کر دوں میں آئی ویل ون آور اور میں ان کو دیسیمیٹ کر کر دوں گا اس طرح تو نہیں ہوتا یہ بہت بڑی مس کلکولیشن ہے اور میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ عرستو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ مسلسل ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کیجئے آپ کی کس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں اور آپ نے اس سطح پہ پہ پہنچا دیا ہے یعنی آپ اگلے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے یا اپنا اپنی پسند کا آدمی لگوانے کے لیے آپ نے جلسے جلوس شروع کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں جی ایچ کیوں کو گھراؤ کرلوں گا یعنی پنٹی پہن جاؤں گا تو یہ طریقہ سیاست کا نہیں تھی آپ کی ایک آدمی یا دو آدمی اسے آپ کی حکومت ٹوٹ گئی ہے تو آپ اسیمبلی کے اندر بیٹھی ہے یہ تو آدمی کیا بات ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ تو کیا معلوم ہے یہ کل کیا ہونا ہے تو آپ کی تو شاید کچھ ماہ میں دوبارہ باری آ جائے پھر ان کو بعد میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑا جو آدھے سے زیادہ پاکستان ہے آپ کی حکومت ہے آپ مت توڑی یہ حکومت میں آپ باقی آپ کی چار حکومتیں ہیں آپ کی سرحد میں حکومت ہے کے پی میں اور آپ گلگت بلو جستان گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر آپ تو بڑی مضبوط حیثیت میں ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ خان صاحب نئے مسلسل ایک سمت میں چلتے گئے چلتے گئے حتیٰ کہ وہ آردیالہ پہنچ گئے تو میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کی جو خوبیاں ہیں وہ تو ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک آہ بورڈ آدمی اور جس سے وہ اپنی ایک دھن کا پکا آدمی اور وہ ان تھک آدمی اور جس نے ایک خواب دکھایا لوگوں کو جس نے ہماری میڈل کلاس اربن جو ہے اس کو متحرک کیا ہمارے جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں اربن میڈل کلاسز بالخصوص ان کو انہوں نے سیاست میں دلچسٹری پیدا کر آئی تو ان کی تو بہت سی خوبیاں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ جسے ٹراجک فلاؤ کہتے ہیں شیکسپیرین زبان میں ان کے وہ والا ان کے اندر یہ کردار تھا انہوں نے لچک نہیں دکھائی اور خاص طور پر انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ سیاست تو کر سکتے ہیں پاکستان میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے لیکن آپ سیاست دانوں سے تعلقات اس حد تک حراب نہیں کر سکتے ایک نظام میں جہاں پر آپ اپنی تمام آپوزیشن کو جیل میں بھیج دیں جہاں پر آپ ان کی بہنیں بھی پکڑ لیں آپ ان کی بیٹیاں بھی گرفتار کر لیں آپ رات بارہ بارہ بجے تک کھلوا کر عدالتیں ان کو سزا بھی دلوائیں اور آپ کسی پر ہیروین کا مقدمہ بھی کہہ رہے آپ کی جو خواہش تھی نا کہ ڈیسیمیٹ کر دیا جائے آپوزیشن کو اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اگر اجلاس ہو رہا ہے تو پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں اس چھتلے سانس لینے نہیں لوں گا جس میں کہ آپوزیشن کے لیڈر بیٹھے ہو گئے تو یہ اچھوتوں والا رویہ جو انہوں نے اختیار کیا اس کا بھی انہیں اب نقصان ہو رہا ہے سیاست دان کا آخری حلیف یعنی اس کا پارٹنر اس کا سپورٹر ایک دی اینڈ اف دا ڈیل پولیٹیشن بھی ہوتا ہے چاہے وہ آپس میں جتنا بھی لڑیں لیکن ہمارے نظام میں جہاں پہ غیر سیاسی قوتیں جو ہیں ان کو ہم ایک طاقت سمجھتے ہیں اور سیاسی قوتوں کو ایک طاقت سمجھتے ہیں یعنی بڑا جو لارڈ جفت اگر آپ پکچر دیکھیں گے تو انہوں نے یہ خود ہی سمجھا جس مسئلے کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم دیگ سمجھ گئے تھے اور پھر چارٹر اور ڈیموکرسی ہوا تھا ہوئی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اکٹھارہ تک یعنی جب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور مسلم دیگنون کی حکومت رہی تو اس دوران پاکستان میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا یہ سیکھا تھا ان لوگوں نے بڑی قربانی دے کر اور بڑی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے نا وہ نائیٹیز میں لیکن آخر انہوں نے سیکھا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے دوسرے کے خلاف لیکن خان صاحب نے کچھ اور طرح دوبارہ سے انہوں نے پییا اجات کیا اور پاکستان کی پولٹکس جو ہے وہ ایٹیز میں اور نائیٹیز میں دوبارہ چلی تھی شیخ رشید نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی کے منیب فاروق صاحب کو اس کے بارے میں اسد علی تور نے ایک ویلاغ بنایا اس سے بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے گویا ایک تہل کا مچا ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایسی بلندی ایسی پستی ہم کیسے باتیں کر رہے تھے پاکستان کے مسئلے آپ سے ایک رشید صاحب پر آگئے ہیں میں نے ان کا ویلاغ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے پڑھا ہے اور بھی دوستوں کے جو ویلاغ جنہوں نے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے ویلاغ اس طرح کی جو پریس کانفرنسز ہیں یا اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں وہ ہم دیکھی رہے ہیں یعنی جو لوگ پی ٹی آئی کے لیڈرز زیر زمین چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دو چار ہفتے کے بعد دوبارہ اُبرتے ہیں اور پھر وہ کچھ بیانات دیتے ہیں جو کیا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بتاتے ہیں کہ نو مئی کا جو واقعہ تھا وہ انہوں نے کروایا اور ان کی پلاننگ تھی وہ یا یہ بہت زدی آدمی تھے جیسے کہ اپشینر صاحب کہہ رہے ہیں تو میں تو اس چیز میں زیادہ کوئی مانا تلاش نہیں کرنا چاہتا یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ چل رہا ہے جو فروخ حبیب صاحب کہہ رہے تھے جو عثمان ڈائر صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی یہ صاحب ہوتا لگا گئے تھے اور اب دوبارہ سطح پہ اُبرے ہیں یہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور یہ ہم کچھ اس کی سمجھ ہے ہی سب لوگوں کو سب دوستوں کو کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ہاں شیخ رشید صاحب کا معاملہ جو ہے اس پر دو فکریں میں بولنا بھی چاہو گا دیکھیں یہ کسی سیاسی لیڈر کو دباؤ ڈال کر اس کی وفاداری تبدیل کرنا یا اس کو مجبور کرنا کہ ایک پارٹی چھوڑ دے دوسری شیط میں شامل ہو جائے یا ان ایکٹیو ہو جائے یا گھر بیٹ جائے یہ ساری باتیں آبیسلی یہ کوئی یہ ڈیموکرسی کا مضاہ کرنا یہ ساری بات یہ پہلے بھی ہوتی ہیں تو ہم ان پر تنقید ہی کر سکتے ہیں یعنی جب مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ہی ہو رہا تھا اور ان کے سارے لوگ پکڑے جا رہے تھے اور سب لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ پارٹی ٹکٹ ہے واپس کرو الیکشن نہیں لڑنا تم نے شیر کے نشان پر دوزار اٹھارہ بجب ہو رہا تھا تو ہم اس وقت موالد میں یہ کوئی اچھا محصب طریقہ تو نہیں ہے یہ تو ساری بات اس کی بنیاد میں ہی ایک تجھی ہے یعنی تیڑی ہے اس کی بنیاد ہی تو جب کسی عمالت کی بنیاد تیڑی ہوگی تو یہ تاس ہو رہی یعنی دیوار دیوار کا جنہی جتنی بھی اب یہ دیوار اوچھی ہوتی جائے گی یہ تیڑی ہی جائے گی تو ہم تو اس بات کے ہاں میں نہیں ہے پر یہ جو میں اپنا شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک تقریب اس میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو باقی لوگ اوبر کے آتے ہیں اور مجبوراً اپنی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں دباؤ کے تحت ہماری یہ انڈسٹائنڈنگ ہے لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ ایک اور طرح کا کیس ہے یہ ان اصحاب میں شامل ہیں جو ایک انٹی ڈیموکراتک لوگ ہیں پاکستان میں اور سیاست کو بدنام کرتے ہیں یعنی یہ جمہوری ادوار میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ جی ایس کی ہونا چاہیے اور ساری سیاست وہیں سے چلتی ہے اور زندہ آباد آفواج پاکستان میں آفواج پاکستان تو زندہ آباد لیکن آپ انہیں غیر آئینی کام پر اکسا رہے ہیں تو یہ ایک سٹریم ہے پاکستان میں جو پالیٹیشنز کی چلی آتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری پشت پر ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو شیخ رشید صاحب بھی ان لوگوں میں تھے اور بہت ہی ان کا رویہ جو ہے سوکیان یعنی کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی انسلٹنگ ان کا رویہ رہا ہے جنوکرسی کی طرف تو میری ان کے ساتھ کچھ خاص ہمدربی تو نہیں ہے لیکن ویسے اوبرال اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہ جو لوگ نیشے چلے جاتے ہیں زیر زمین پھر نکلتے ہیں دوبارہ اور کہتے ہیں امران خان مردہ باکتی جی کیا رویہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ انٹی دیموکرائٹک سارے طریقے ہیں اور لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کی رائے تبدیل کی جاتے ہیں اچھا حماس صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ آپ کا تعلق ایک بہت ویل نون ریلیجس فیملی سے ہے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پھر پنجاب یونیورسٹی اور برطانیہ سے تعلیم حاصل کی تو آپ ریلیجس انٹالرنس ہمارے ہاں ہے ریلیجس فنیٹسزم ہے ایون ریلیجس فاشزم بھی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو ٹالریٹ نہیں کرنا اور قتل و غارت پہ آپ آ جائیں تو ریلیجس انٹالرنس اور فنیٹسزم کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں آپ دیکھئے ہمارے ہاں کتنے ویل نون اسلامک سکالرز تھے جن کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا 1968 میں مولانا 1968 میں ڈاکٹر فضل رحمان جو اسلامیک رسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر تھے ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا اس لیے کہ مولویوں نے ان کے خلاف مورچہ لگا لیا تھا اس کے بعد سلمان اظہر تھے بھاولپور یونیورسٹی کے ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان پہ بھی گستاخی کا الزام لگا اور رپورٹس یہ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرا جو تھیسس ہے جو میں نے انگلنڈ سے کیا وہ آپ الازہر بھیج دیں مدینہ یونیورسٹی بھیج دیں اگر وہ یہ کہیں کہ اس میں کوئی گستاخی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں ایک ریڈی والے کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ میرے پی ایش ڈی کے تھیسس پہ ججمنٹ دے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور پھر ان کو بیراخر ملک چھوڑنا پڑا اسی طرح سے جعوید غامدی صاحب کو قتل کرنے کی ایک سورنا پڑا پہلے وہ ملیشیا گئے اب وہ امریکہ میں ہیں تو ہم کیسے اس صورتحال تک پہنچے یہ تو بہت طویل قصہ ہے لیکن مختصرا یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارا شاید اس وقت میں تو کہوں گا مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے مذہبی انتہا پسندی بالخصوص آپ نے اس اس کی بات کیا ویسا ہمارے باقی روئیوں میں بھی یہ انتہا پسندی آ چکی ہے یعنی سیاسی طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا روئی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں مذہبی انتہا پسندی کا یہ آپ نے درست فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں کیونکہ دیلی عالم تو نہیں میں تو اچھا طالب بھی نہیں ہوں لیکن میری یہ رائے ہے اس بارے میں کہ جیسے اسلام کے مختلف عدوار میں کوئی ایک پہلو ہے جو نمبر ون بن جاتا ہے مسئلہ نمبر ایک بن جاتا ہے امت کا جیسے کہ کبھی کوئی جھوٹے نبی آ جاتے تھے تو مسئلہ نمبر ایک یہ بن گیا کہ ان کا ان کو تدارک کیا جائے ان کو یعنی کسی طرح کنٹرول کیا جائے جیسے زکاة کا مسئلہ کبھی آپ کے نمبر ون مسئلہ بن جاتا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ یہی بنیادی چیزیں چاہے اس کے لیے جنگیں ہی چونہ لنے پڑھیں اس وقت ہمارا مسئلہ نمبر ایک جو ہے وہ بہا پسندی ہے مذہب کے اندر خاص طور پر ہم جہاں بس معاشرے میں رہ رہے ہیں ویسے تو ساری عالم اسلام کا لگ بگ یہ عالم ہے ایک دو اس پسنا کے علاوہ لیکن بات ہی ہمارے ملک میں یہ فرقہ واریت ہو یا ویسے رویہ یوں لگتا ہے جیسے ہم اقلیت میں ہوں ہمارے یہاں پر پاکستان میں سے صورتحال یہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کرتے آپ نے اس صورتحال کو پیدا کیا ہے یعنی ہمارے علماء علماء کا لفظ میں بولوں گا آپ مولوی ادراک کہہ لیجئے انہوں نے یہ ماحول پیدا کیا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد کے نمازی کو دوسری مسجد میں نواز پڑھنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے یہ آپ نے تربیت کی ہے لوگوں کی تو فرقہ واریت جو ہے وہ آپ نے اس حد تک پہلائی اور فرقہ واریت کیا ہوتی ہے یہ ادم برداشت کا نتیجہ ہے کہ آپ دوسرے مذہب تو چھوڑیے آپ آپس میں دستو گریبا ہوں آمین بلجہر کہنا ہے یا نہیں کہ آپ اس طرح کی باتوں میں الگ جاتے ہیں تو یہ تو جب آپ کو ابتزال کی یعنی جب دوب رہی تھی اسلامی سلطنت تو اس کی جو بحثیں سنتے ہیں نا آپ کے عراق میں کیا مغداد میں کیا گفتگو ہو رہی تھی یا ترکی میں کیا مسائل تھے جب یہ سلطنت بھر رہی تھی تو یعنی پرنٹنگ پیس نہ لگنا تو پرانی بات ہے میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح کی بحثوں میں الگ جاتے ہیں اور انتہا پسندی میں الگ جاتے ہیں یہ سب سے ہم بات ہے تو برداشت کے بغیر تو دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارا دین جو ہے وہ تو لائے کرافت دین جی لوگ پڑھ دیتے ہیں آسانی سے اس کا ایک مہنہ ہے اس کا ایک محہوم ہے آپ دین کے معاملات میں جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ قاتلانہ رویہ ہے اس سے آپ کی فرقہ بازی تو چمک سکتی ہے آپ کی مسجد شاید زیادہ چندہ تو اکٹھا کر سکتی ہے لیکن آپ نے ایک اسلامی معاشرے کا خواب جو ہے اس کو آپ نے بکھیر کے رکھ دیا تو آپ نے جو بات کی میں سنجھتا ہوں یہ ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں اب یہ سرکاری سطح پر جو حصہ ڈالا گیا ہے ساری کھیل میں وہ ایک علاہدہ بحث ہے کہ یہ کہاں سے شدیعہ علاق صاحب کے زمانے میں کس طرح پکتی ہے تو شروع ہے یہ بہت عرصے سے یہ تو پہلا جب مار چلو آپ پیفتی تھری کی صحیح معاملہ شروع ہوا تھا اور آہستہ ہستہ یہ تو اوبجیکٹیو ریزولوشن سے شروع ہوا ہوا ہے لیکن یہ آگے چلتا گیا اور اس کی کیا شکلیں مجھتی گئیں اور آج اس مقام پر ہم کھڑے ہیں جہاں پر آپ نے مثالیں بھی دی ہیں جنید عفیس کی شاید آپ نے مثال دی اور لوگوں کی بہت سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ اور جس طرح لوگ قتل کر دی جاتے ہیں بازاروں میں بغیر کسی ٹرائل کے اور بغیر کسی کچھ سنجیدہ الزام بھی نہیں وہ بعد میں آپ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم لوگ تھے آپ نے مار دیا ان کو کیوں مار دیا وہ آپ کی جو آپ نے دماغ سازی ایسی کر رکھی ہے اب دیکھیں نا جیسے ہم بی جے پی پر کہتے ہیں ہم آئے دن یہاں پر فوٹیج دیکھتے ہیں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں بند آگا ہے کسی کو پھر تو یہ کہہ جے شریر رام کا نعرہ لگا دے یہ باتیں آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا پاکستان میں اور اس سے ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہندوستان ایسا سیکل ہماری تو دیماؤکرسی کو بڑی سپورٹ ملتی تھی انڈیا سے کہ ہم کہتے تھے یار یہ دیکھو یہ سیکلر ملک کوشش تو کر رہے ہیں نا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارا آرگومنٹ بھی ختم ہو گیا بہرحال یہ تو علیہ دا بحث ہے لیکن ہم کیا اپنے آپ کو اس یہ جو ہندو دوا جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح ہم جس چکر میں پھس گئے ہیں یہ بھی تو ایک انتہا پسندی کی ایکسٹریم شکل ہے اور ہمیں اس سے نکلنے کے لیے ہر سطح پر یعنی سرکاری سطح پر بھی اور تدریسی سطح یعنی یہ جو ہمارے ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں اس سطح پر بھی ہمارا میڈیا یہ سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ سب کے سب اس الجن میں پڑے ہوئے ہیں جی آپ نے جنید حفیظ کی بات کی آپ کو پتا ہے کہ وہ ملتان یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے امریکہ سے پڑھ کے آئے اور ان کی فیس بک کی ایک پوسٹ کی بنیاد پہ ان پہ بلیسومی کا کیس بنا اور ان کے وکیل کو دن دہارے گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور وہ خود جو ہیں اس وقت غریب والدین کے بچے ہیں اور وہ ڈیتھ رو پہ ہیں اور ان کی کوئی اپیل کوئی کوئی کہیشن وائی نہیں ہو رہی اس کے علاوہ قصور میں سر ایک اہل حدیث مولوی تھے سناولہ ان کو ایک کالج کے نوجوان نے انٹرمیڈیٹ کا وہ سٹوڈنٹ تھا افتخار دوگر اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور غالباً کسی مولوی کی تقریر سن کے اور اسی طرح گجنہ والا میں جماعت اسلامی کے ایک سپورٹر تھے حافظ حافظ فاروق سجاد ان کو اسی طرح پولیس کی کسٹڈی سے چھنا کے ایک موب نے موت کے گھاٹ اتارا اور مردان یونیورسٹی میں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں مشال خان کو ایک مجمن انتہائی بہیمانہ طریقے سے مارا اور یہ شاید دنیا کی پہلی مثال ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ایک سٹوڈنٹ کو کس طرح سے مارا گیا تو یہ تو بہت ہی ایک افسوسناک داستان ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس چیز نے ہمیں ایک سوسائٹی کے طور پر ایک ملک کے طور پر کتنا نقصان پہنچایا ہے مجھے سر کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنایا تھا مولانا احمد علی لاہوری تھے ایک دیوبندی سکولر لاہور کے ہی تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق دے دی ہے تو اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا اپنی شادی بچانا چاہتے ہو اس نے کہا جی تو انہوں نے کہا پھر دعوت غزنوی کے پاس چلے جاؤ تو اتنی وسط ان میں تھی ورنہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہنفی کے مطابق تو یہ irrevocable ڈیورس ہو چکی ہے اب حلالہ کرواؤ ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو اب ہمارے پاس ایسے سکولرز نہیں ہیں جس میں اتنی وسط قلبی ہو وسط نظری ہو اینی فائنل تھوٹس یہ جو آپ نے بات کہی میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں تو اجازت چاہتے ہیں مولانا آمد علی لہوری صاحب یہ ایک واقعہ ہے کہ دعوت غزنوی رامت اللہ علیہ مولانا آمد علی لہوری رامت اللہ علیہ دعوت غزنوی اپنے دوستوں کو انہوں نے کہا بھئی ہمارے صاحب آج نواز پڑھئیے گا آمد علی لہوری صاحب نے کہا تو یہ اپنے ساتھ کچھ کافلہ لے کر اپنے ساتھیوں کا یہ مسجد ان کی چلے گئے شیرہ والے ان کی مسجد تھی لیکن جانے سے پہلے غزنوی صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ وہاں جب جائیں گے وہ دیر بندی ہیں اس بات کا خیال رکھیے گا تو آپ نے رفعی ادین نہیں کرنا اور آپ نے بلجہر آمین نہیں کہنی یہ اپنے ساتھیوں کو وہ سمجھا کر ساتھ لے کر گئے وہاں پر اور جب وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی تو مولانا نے دیکھا کہ میرے ساتھی تو نہیں کر رہے لیکن آمد علی لہوری صاحب نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ جب وہ آئیں تو آپ نے آمین بلجہر کہنی ہے اور رفعی ادین کرنے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یہ حساس نہ ہو کہ وہ کسی اور کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے بزرگ تھے اور یہ رواداری تھی اور یہ برداشت تھی تھانکیو ویری مچ ہمار صاحب آپ نے بہت تھوٹ پرووکنگ باتیں کی تھانکیو ویری مچ موسیقی